السلام علیکم ویورس جاوید ساپی اسٹیپ ٹورڈز لائٹ کے ساتھ ویورس کچھ دن پہلے ہم نے کرونا وائرس کے حوالے سے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی اور الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ ریسپانس اچھا رہا ہے جو حکومتی اقدامات ہیں وہ بھی اچھے جا رہے ہیں اور لوگوں کا جو تعاون ہے وہ بھی زبردست دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن جس بات پہ ہم نے زور دی تھی اور جو فوکس کیا تھا وہ یہ تھا کہ مخیر حضرات سے اپیل تھی تو الحمدللہ اس حوالے سے تو پوری دنیا میں پاکستان مشہور ہے خیرات و صدقات کے حوالے سے اور سوشل میڈیا پہ بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ اپنی مدد آپ کے تحت جو ان کی حصیت ہے جو ان کی استطاعت ہے اس سے وہ بڑھ کر وہ کر رہے ہیں اور فری سروس دے رہے ہیں اور ہوم ڈیلیوری میں اور بہت آگے ہیں ماشاء اللہ الحمدللہ اور یہی وقت ہے ویورز کمانے کا اس سنس میں نہیں کہ ہم پیسہ کمالیں اصل میں کمانا جو ہے وہ اللہ کی رضا ہے اور اگر ہم اللہ کے بندوں پہ اگر ہم رحم کریں تو آپ یقین کیجئے کہ جو اوپر والا ہے ہمارا جو پروردگار ہے تو وہ ہم پہ رحم ضرور پرمائے گا تو یہی وقت ہے کہ ہم کمانے کی طرف جائیں اور کمانا کیا ہے لوگوں کو ان کی دعاوں کو حاصل کرنا اور اللہ کی رضا کو حاصل کرنا یہی کمانا ہے انشاءاللہ یہ جو وبا ہے جو تکلیف ہے اور جو ایک ازمائش ہے انشاءاللہ بہت جل ہم اس سے نکل آئیں گے لیکن ویورز ایک بات جو ہم کو سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ چین میں تو چلو وبا پھوٹ گئی اس کے بعد ایران اور اٹلی اگر ہم جائزہ لیں تو وہاں پر لوگوں نے اس کو کچھ غلطیاں ان سے سرزد ہو گئی آپ کہہ لیں غلطیاں سرزد ہو گئی بہت ساری چیزوں کو انہوں نے لائٹھ لیا اور ایسے اقدامات نہیں ہوتا ہے اور ان کو بہت زیادہ اس کا جو خمیازہ ہے وہ بگتنا پڑا تو الحمدللہ پاکستانی قوم جو منظم ہے اس حوالے سے اور اس طرح کے آفات سے مقابلہ کرنے کی وہ ان میں ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے اور وہ آگے آتے ہیں اور اپنے بھائیوں کا اور لوگوں کا ان کے ساتھ ساتھ قدم ملا کے چلتے ہیں تو انشاءاللہ یہ سلسلہ ابھی جاری ہے اور جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ تو ہم سب کو وہ اس پہ عمل کرنی ہے اس کو کنٹینیو رکھنا ہے اس پہ ہم بات نہیں کریں گے لیکن جو آج جو میرا مقصد ہے اس ویڈیو کو بنانے کا وہ یہ ہے کہ ویورز اگر کوئی ایسے لوگ ہیں مخیر حضرات جو چاہتے ہیں کہ وہ بھی کنٹریبیوٹ کریں کسی بھی شکل میں تو میں اس کے لئے حاضر ہوں اور اگر وہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں تو چونکہ میں اتنا افورڈ نہیں کر سکتا لیکن اتنا ہے کہ گاڑی میرے پاس ہے تو جو سرویسز ہیں ڈیلیوری کے وہ میں اپنی طرف سے کروں گا اور جو بھی اگر اس کے علاوہ اگر کچھ ایسے ارگنیزیشنز ہیں اور ایسے لوگ ہیں کہ وہ اس حوالے سے ابھی ما شاء اللہ وہ کام کر رہے ہیں تو ان کو بھی اگر میری خدمات چاہیے تو میری خدمات جو بھی جس طرح بھی وہ چاہتے ہیں میں حاضر ہوں ان کے لئے تو ویورز صرف اتنا کہنا تھا کہ ایک مشکل ہے ایک ازمائش ہے لیکن الحمدللہ جس طرح میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے غور و فکر کی بات ہے اور اور لوگوں کے بارے میں سوچنا ہے صرف اپنے بارے میں نہیں سوچنا لیکن ضروری بات یہ ہے کہ کچھ ویڈیوز یہ بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ لوگ گروں میں ہیں اور جو جو ایلیڈ کلاس سے تعلق رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ انجائے کریں اور کانا کوکنگ کی طرف آئیں یہ بھی ایکٹیویٹی ہے گر میں بچوں کے ساتھ کہہ لیں یہ تو صحیح ہے لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو سروائیول کی چکر میں ہے جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ وہ بچارے وہ تو اس سوچ میں ہیں کہ بھئی کام نہیں ملے گا تو کہاں سے حلنکہ رزق کا وعدہ پروردگار نے کیا ہے ان کو رزق اللہ دے گا جو بھی سبب بنائے گا وہ اللہ ہی انشاءاللہ بنائے گا اور ان کے گھر پر انشاءاللہ ان کو رزق ملے گا تو ویورز ان لوگوں کو نظرانداز نہیں کرنا ہے تو اس حوالے سے اگر ایسے لوگ ہیں کہ وہ مطلب اس کار خیر میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو میری خدمات ان کے لئے حاضر ہیں اور جو ایسی ایسی ارگنیزیشنز ہیں کہ وہ اس طرح کام کر رہے ہیں تو ان کو بھی اگر میری صورت پڑے تو میری خدمات ان کے لئے انشاءاللہ حاضر ہیں تو ویورز میں اپنی بات یہاں پہ ختم کرنا چاہوں گا اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہم کمزور ہیں اور ہم گنہگار ہیں اور ہم پہ اپنا جو رحم ہے وہ پرما اور ہمارے لئے آسانیاں پیدا پرما اور پہلے بھی ہماری بہت ساری کتاہیوں کو اور ہماری بہت ساری غلطیوں کو اور ہماری بہت ساری گناہوں کو اے پروردگار اپنے ماں پرمایا ہے اس مرتبہ بھی ہم پہ رحم پرما اور اس مصیبت سے اور اس پریشانی سے ہمیں نجات دلا تینکیو ویورس فر واشن